کوئی حسد کی کوئی قسم ہے جو جائز ہو اسلام میں حسد کی تو نہیں لیکن رشک جائز ہے رشک یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کی تمنا کرے اور اللہ سے اس کا سوال کرے اللہ سے اس کا فضل مانگے کہ مجھے بھی یہ مل جائے تو ایسا کرنا جائز ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اللہ سے اس کا فضل مانگو تو اللہ تعالیٰ کی خزانیں وسیع ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے سکتا تو ہمیں بھی دے سکتا ہے ہمیں اس پر جلنے کی کیا ضرورت ہے اور دوسرے کو نقصان دے کر اپنی آخرت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے یہاں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی پر حسد یعنی رش کرنا چاہے تو وہ دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ صبح و شام اس کو پڑھتا ہو دن رات اس کو لے کے کھڑا ہوتا ہو اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو تو یہ دو نیکیاں یا دو خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہو تو انسان کو واقعی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے اندر بھی آ جائے